عرستو کیسی لیے رہتی دنیا تک خودتالہ نے ایک عظمت عطا فرمائی کہ وہ سچا فلسفی تھا اور بات کی تہ تک پہنچ کر جو نتیجہ آخذ کرتا تھا آج تک کوئی اس نتیجے کو جھٹا نہیں سکا اور یہ مسئلہ جب میں نے دیکھا اس کی کتابوں میں تو اس کے لیے میرے دل میں بڑی گہری عزت پیدا ہوئی کہ واقعہ تن ایسے فلسفی ہیں جو سچے ہوں تو اللہ تعالی خود ان کی رہنمائی فرماتا ہے پس ترتیبِ ابلغ و محکم پر نظر کر کے ابلغ و محکم انتہائی بلیغ عالی مضامین سے بھری ہوئی اور محکم جس کو ہلایا نہ جا سکے تلایا نہ جا سکے اتنا بتاتا ہے کہ کوئی سانے ہونا چاہیے اب یہ بھی تعریف اریسٹوٹل پر پوری اترتی ہے کیونکہ اس نے یہ صرف اتنا کہا کہ ہونا چاہیے لیکن اس سے ذاتی تعلق قائم نہ کیا جو سخرات نے قائم کیا تھا جو اس کا بھی جدی امجد تھا اس کو علم سکھانے والا سخرات ہی تھا تو یہ عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ ایک انسان کسی کی پیروی کرتا ہے مگر سوفی صلی پوری پیروی نہیں کرتا حضرت مسیح مولد علیہ السلام نے جو معرفت کی باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو سمجھنا کافی نہیں کیونکہ اریسٹو نے بھی بخرات کی باتوں کو سمجھا تھا اور اسی کی نتیجے میں اس کی منطق جب آگے بڑھی اس نے ہونا چاہیے تک کا مضمون حاصل کر لیا لیکن اس کو ایک زندہ وجود سمجھ کے اس سے ذاتی تعلق قائم کرنے کی کسی کوشش کا کوئی ذکر اریسٹو کی زندگی میں نہیں ملتا اگر وہ صاف تھا اگر وہ بدیوں سے پاک تھا تو محض اس کردار کی وجہ سے جو سچائی کی نتیجے میں ضرور پیدا ہوتا ہے خواہ انسان کسی آلہ ہستی کا قائل ہو یا نہ ہو سچائی ایک ایسی بنیادی حقیقت ہے ایسی ہمیشکی کی ایک صفت ہے جو جس شخص میں پائی جائے گی اس میں شرافت پیدا کر دے گی یہ شرافت اسے خدا سے ملائے گی یہ نہ ملائے گی یہ الگ مسئلہ ہے پس اریسٹو میں بھی یہ سچائی کی شرافت تھی جس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی بہت شریفانہ اور ایک نمونے کی زندگی تھی موسیقی موسیقی